ملتان این ایک سوٹالیس زمنی الیکشن ریٹرننگ آفیسر نے فارم سنتھالیس جاری کر دیا پیپلز پارٹی کے لیے کاسم گلانی پچاسی ہزار آر سو تریسٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے سنی اتحاد کونسل کے بیریسٹر تیمور باون ہزار تین سو چوون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے این ایک سوٹالیس کے زمنی الیکشن میں ٹرن آؤٹ بتیس آشاریہ دو آٹھ فیصد رہا ملتان میں اس نے ووٹ کاسٹ کی الیکشن میں گندی کے دوران ایک ہزار دو سو تیس ووٹ اور مسترد ہوئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے ملتان این ایک سوٹالیس زمنی الیکشن ریٹرننگ آفیسر نے فارم سنتھالیس جاری کر دیا پیپلز پارٹی کے علی کاسم گلانی پچاسی ہزار آر سو تریسٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور اگر سنی اتحاد کانسل کی بات کی جائے تو بیریسٹر تیمور باون ہزار تیس سو چاون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے این ایک سوٹالیس کے زمنی الیکشن میں ٹرن آؤٹ بتیس آشاریہ دو آٹھ فیصد رہا ملتان میں ایک لاکھ بیالیس ہزار ایک سو اٹھاون ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں الیکشن میں گندی کے دوران ایک ہزار دو سو تیس ووٹ مسترد ہوئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں زمنی الیکشن کے حوالے سے این اے ایہ اٹھالیس زمنی الیکشن میں ریٹاننگ آفیسر نے فارم سنتالس جاری کر دیا پیپلز پارتی کے ایک علی قاسم گلانی پچاسی ہزار اٹھ سو ترے سٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے سنی اتحاد کانسل کے بیریسٹر تیمور باون ہزار تین سو چوون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے این اے ایک سو اٹھالیس کے زمنی الیکشن میں ٹرن آؤٹ 32 اشاریہ دو آٹھ فیصد رہا